اگر کوئی انسان خودکشی کر لے کوئی مسلمان اگر خودکشی کر لے تو کیا ہم اس انسان کا جنازہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً اس کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتے ہیں کہ جو آدمی سوسائٹ کر لیتا ہے خودکشی کر لیتا ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ مان لیجئے کہ ایسی کوئی پریشانی کسی انسان کے زندگی میں آ جائے جس کا کوئی حل نہیں مل رہا ہو تو کیا ایسے سیٹویشن پر وہ انسان اپنے لیے موت کی دعا کر سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی کی زندگی میں اگر ایسا مور ایسا مومنٹ آ جائے تو ایسی صورت میں وہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ سکون کیسے پاسکتا ہے فرشیہ؟ یقیناً آپ کا سوال بالکل بجا ہے اور یہ سوال درسکوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ بھئی موت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں مسائل زندگی میں حل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر کوئی انسان خودکشی کر لے کوئی مسلمان اگر خودکشی کر لے تو کیا ہم اس انسان کا جنازہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ابھی آپ نے اس کی سنگینیت کے بارے میں سنا اس کی سزاؤں کے بارے میں آپ نے سنا تو واقعی یہ گناہ اتنا سنگین ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے تو یقیناً اس کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتے ہیں کہ جو آدمی سوسائٹ کر لیتا ہے خودکشی کر لیتا ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کے جنازی کے نماز نہیں پڑھنی چاہیں لیکن حقیقت میں لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتے ہیں تو جب ہم قرآن اور حدیث کو ریفر کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات کلیر ہو جاتا ہے کہ جو آدمی خودکشی کیا ہے سوسائٹ کیا ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی لیکن جنازے کی نماز وہ آدمی نہیں پڑھے گا جو بڑا تقوی والا ہے صاحبِ فضل ہے سمجھ رہے دین کے معاملے میں بہت عالی میعار کا وہ انسان ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ایک آدمی نے خودکشی کر لی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھے آپ نے حکم دیا صلو علی صاحب کو کہ تم تمہارے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھیں گے یعنی دوسرے لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھے تو اس سے پیغام اور مسید کیا کہ دیکھو بھائی نبی کی دعا سے محروم ہو گیا وہ انسان یا آج کے محول میں اگر کوئی کرے تو محلہ اور سماج میں جو نیک شخص ہے متقی شخص ہے وہ شرک نہیں ہوگا تو یہ لوگ سوچیں گے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے جنازے کے نمازے بھی لوگ شرک نہیں ہوگی لوگوں کی اکتنبی لوگوں کی اکتنبی اور یقیناً ان کی جنازے کی نماز پڑھنے میں کوئی حرچ نہیں ہے پڑھنی چاہیے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کرنی چاہیے صرف اور صرف اس شخص کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مارا ہے اگر ایمان اور عقیدہ صحیح تھا اور بس ایک تقدیر اس پہ غالب آ گیا یا یوں سمجھئے کہ کسی غلطی کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کر لی لیکن اس کے حق میں دعا مغفرت بھی کریں گے بلکل آپ کو بتاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حق میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا تو اللہم مغفر لحینا ومیتنا یہ دعا تو پڑھی گئی ہوگی اللہم مغفر لہو ورحمہو وعفو عنہو یہ دعا تو پڑھی گئی ہوگی تو جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اس کے لئے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی بس شرط کیا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ آدمی شرک سے بری ہو شرک سے پوری طرح سے پاک ہو اگر شرک کی حالت میں مرا ہے تو پھر سمجھے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرے گا اور ساتھ میں میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا تفیل بن امر الدوسی نام یاد رکھے تفیل بن امر الدوسی ان کے ساتھ ان کے اور ایک ساتھ ہی ایمان لائے ٹھیک ہے ایمان تو لائے لیکن ہجرت کر کے جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کے جو اور ایک ساتھی تھے مدینہ کا ماحول جو ہے ان کو راس نہیں آیا مطلب سوٹ نہیں ہوا اور وہاں کا ویدر جو ہے ان کو سوٹ نہیں ہوا مدینہ کا اب وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی تکلیف کو برداشت نہیں کر کے اپنی انگلی کو غالباً انہوں نے کٹ کر لیا سمجھے اور خون بہ 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 کر کے وہ ڈیت کر گیا اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا یہ صحابی تفائل بن امرہ دوسری کہتے ہیں کہ میں بہت دکھی رہا کرتا تھا بھئی دوست ہجرت کر کے آیا اتنا بڑا قربانی دیا اور وہ سوسائٹ کر لیا بہت دکھی رہا کرتا تھا میں نے ایک رات خواب میں دیکھا اس کو کھڑا ہے اور بہت اچھی حالت میں ہے میں نے پوچھا کہ بھئی تم نے اتنا بڑا گناہ کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا کہ غفر علی بہجراتی میں نے جو ہجرت کیا ہجرت بڑا عمل اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ ہوا تم معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر نیکی ہے تو اس نیکی کے بدلے اللہ اس کو تو معاف کر ہی دے گا اور اگر اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا تو اپنی سزا پا کر اللہ کی مشہیت اور اللہ کے حکم سے جتنا دن بھی ہو وہ سزا پا کر آخر کارو جنت میں جائے گا تو یہ امید کی جا سکتی ہے بس لیکن یہ گناہ بہت سنگین ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ کرے جہاں تک ہو سکے اس گناہ سے بچے ہیں شیخ میں آپ کو ایک بہت ہی مشکل ایک سیٹویشن کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہوں مان لیجے کہ ایک انسان ہے اور وہ کسی بیماری اس کو لگ چکی ہے اور بیماری ایسی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں یا مان لیجے کہ ایسی کوئی پریشانی کسی انسان کے زندگی میں آ جائے جس کا کوئی حل نہیں مل رہا ہو تو کیا ایسے سیٹویشن پر وہ انسان اپنے لیے موت کی دعا کر سکتا ہے نہیں واقعی بہتر سوال ہے آپ کا کیونکہ ایک آدمی ہے جو تو مسائل اور مشکلات سے پریشان ہو کے سوسائٹ کر لیتا ہے لیکن ایک آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی ختم کرے لیکن وہ اللہ سے کہہ کر کے کہ اللہ میری زندگی ختم کر دے یہ سیٹویشن میں آدمی کیا کرے سمجھے دیکھیں نیتا صاحب اس معاملے میں جب ہم قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بتایا تھا انسانی جان کی اتنی قدر ہے اللہ کے پاس اور اسلام کے پاس کہ کسی بھی صورت چاہے مشکل کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو بیماری کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو کوئی بھی چیز جو لا علاج ہی کیوں نہ ہو آپ کسی بھی صورت پر ڈائریکٹ آپ اللہ سے یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ تم مجھے موت دے دے اسلام نے منع کیا نہیں کہہ سکتے آپ آپ زندگی کے متمنی نہیں ہے زندگی جینے کے خواہش مند نہیں ہے زندگی سے پوری طرح سے آپ مکمل طور پر آپ بیزار ہو گئے ہیں یا زندگی چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے اس کے لئے ڈائریکٹ آپ اللہ سے کہہ نہیں سکتے ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تم مجھے موت دے دے اپنے حق میں بددوا نہیں کر سکتے ہاں حدیث میں یہ کہا گیا ہے ایک طریقہ بتایا گیا ایک حل بتایا گیا کہ ایک آدمی کی زندگی میں اگر ایسا مور ایسا مومنٹ آ جائے تو ایسی صورت میں وہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اگر یہ میری زندگی میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تم مجھے موت دے دے اگر یہ زندگی اللہم احنی اگر یہ زندگی میرے لئے بہتر ہے تو اللہ تم مجھے باقی رکھ اور اگر یہ زندگی میرے لئے دینی اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو اللہ تم مجھے موت دے دے تم مجھے وفات دے دے یہ دعا ایک بندہ کر سکتا ہے اللہم اگر میرے لئے زندگی بہتر ہے تو اللہ تو مجھے دوین پر ایمان پر قائم اور دائم رکھ اور اگر بہتر نہیں ہے پروردگارہ تو اس زندگی کو اللہ تو خیر کے ساتھ ختم کر دے یہ دعا کر سکتے ہیں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ ضروری نہیں کہ عربی زبان میں ہی کہیں اپنی زبان میں آپ کہیں اپنی لینگویج میں آپ اللہ رب العالمین سے کہیں لیکن آدمی کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے نہ کہ یہ طریقہ ہرگز نہ اپنائے کہ انسان اپنے حق میں حلاکت اور بربادی کی دعا کر لے سمجھے ان چیزوں سے انسان بچے یہ پیغام ہے اسلام کا سمجھے آپ اندادہ کیجئے ایسے وقت میں بھی اسلامی جان کی انسان اللہ تعالیٰ قدر کر رہا اور اجازت نہیں دے رہا کہ تم جلوازی کرو صبر کرو صبر کے ساتھ اللہ سے تعلق پیدا کرو حمد کرو اور اللہ سے دعا کرو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو دیکھو اللہ کیا تمہارے حق میں کرتا تو شاید اس سوال کا جواب آپ کی سامنے کلیر ہوا ہوگا شیخ اگر کسی کے لائف میں ایسا کوئی مرحلہ ایسا کوئی موڑ آ جائے جہاں پر کوئی امید نہ دکھے تو آخر ہمیں اس وقت کیا حل اپنانا چاہیے سکون کیسے پاسکتے ہیں فر شیخ جی الحمدللہ نتا صاحب اب اس سوال پہ ہماری باتیں ختم ہونے والی ہے لیکن آپ نے آخری سوال میں ہی مطلب پورے پوریگرام کا ایک نچور آپ پیش کرنے جا رہا ہے مطلب ایک سوال جیسا آپ نے کیا یقیناً آپ کا سوال بالکل بجا ہے اور یہ سوال درسکوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ بھئی موت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں مسائل زندگی میں حل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر کریں گے تو کیا کریں گے بلکل کیونکہ آج لوگ اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا ہی کو ہر کچھ سمجھ رکھا ہے دنیا کی عائش و عشرت کو آرام اور سکون کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے اگر دنیا کی کامیابی مل گئی تو لوگ سمجھتے ہیں مجھے سب کچھ مل گئے اور دنیا کے اندر تھوڑا سا کمی بیشی ہوا بل بلا اٹھتے ہیں جو دنیا پرست ہے مادہ پرست لوگ ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے تجارت اور بزنس میں تھوڑی کمی ہوئی وہ سمجھتے ہیں گویا کہ اب ہمارا نصیب ختم ہو گیا جبکہ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اس دنیا کے اندر سکون اور اتمنان کیسے حاصل کریں گے میں آپ کے سامنے ایک دو پہلو بیان کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ دنیا پرست اور دنیا دار بن گئے ہیں وہ سکون اور اتمنان احدوں میں منصب میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں تلاش کر رہا ہے کوئی آدمی شہرت میں کوئی آدمی سمجھے مطبع اپنے بیوی بچوں میں کوئی آدمی سمجھے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مطبع کارنامیں انجام دے کر کے یہی چیز ان کا ویش ہوتا ہے اور سکون اور اتمنان ہوتا ہے کوئی آدمی نشا کر کے کوئی آدمی مختلف قسم کی بڑے بڑے گیمز کھیل کر کے اس میں سکون اتمنان ہوتا ہے کوئی آیاشی کر کے سمجھتا سکون اتمنان ہے سب کی الگ الگ سمجھے ایک سوچ اور مجاز ہے سکون اور اتمنان حاصل کرنے کا اور سکون پانے کا آپ کسی کو دیکھتے ہوں گے بیڑی سیکریٹ مار کر کے سوچتا ہے سکون مل رہا سمجھے الغرض یہ تمام چیزوں کو ایکسائٹ کر کے اسلام کہتا ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ سارے مسائل کا حل ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر میں سکون ہے اتمنان ہے تمام مسائل کا حل ہے جس مسئلے کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا ہے سوچ یہ نہیں سکتے ہو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے اللہ نے کہا لوگو سنو لوگو سنو اتمنان چاہتے ہو سکون چاہتے ہو راحت چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرو دیکھو کیسے تم کو اتمنان مل رہا ہے کیسا سکون مل رہا ہے آج پورا قرآن ہمارے پاس ہے آج اگر اس کو پڑھیں گے تو سکون ملے گا آج ہم قرآن کو چھوڑ کر کے گانا سنتے ہیں میزک سنتے ہیں مختلف قسم کی واہیات چیزیں ہم سنتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر اللہ نے کہا سکون رکھا ہے آج ہمارے نوجوان سب اتنے سخت دل ہو گئے ہیں ازان کی آواز ہوتی ہے تو ان کو بیزارگیت ہوتی ہے اللہ نے کہا سکون رکھا ہے اور سکون اور اتمنان کے لئے ہر پانچ وقت موزن کہتا حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ کامیابی آؤ سکون اور اتمنان کی طرف لیکن ہم چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے بہت اہم سوال آپ نے کیا آج مرتب دکھتی ہوئی رگوں پہ آپ نے مرتب اس کی طرف اپنے اشارہ کیا انگلی رکھ کر کے آج ہماری قوم کو ہماری سماج کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کو سکون اور اتمنان اللہ کی یاد میں تلاش کرنی چاہیے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھوڑیے ان کی زندگی سب کچھ دنیا ہی ہے ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے لیکن انسانیت کے ناتے ہم ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ انسانی جان کی حفاظت کریں اہل غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو شاید آپ کے سامنے یہ معاملہ کلیر ہوا اس کے بعد آیت القرصی اسی طرح سید الاستغفار الغرض اللہ کی جتنی بھی ہم تعریف اور کبریائی کر سکتے ہیں وہ تمام کام کو ہم کریں اور اگر زندگی میں اس طرح کا ماحول اور مومنٹ ہے تو گھروں کے اندر ہم ایک دوسرے کو پر نظر رکھیں اپنے اولاد کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اس کے دن رات کے جو شاڈول ہوتے ہیں کیوں اس کے اندر چینجز ہیں کیا وہ غلط سوچ رہا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کیا اس طرح کی حرکت کرنے کے لئے سوچ رہا ہے آپ ان کا کانسلنگ کریں دینی اعتبار سے ان کی تربیت کریں اور کتاب سنت سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہماری زندگی اس طرح کے دکھ اور تکلیف جو آئے دن سوچل میڈیا پر دیکھنے سننے کو ملتا ہے اور کتنی خبریں ہمارے سامنے آتی نہیں ہے ان تمام چیزوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا نیتنگ مکس پروڈاکشنز کے طرف سے اور یو چینل کے طرف سے میں ہمارے آج کے گیسٹ شیخ ساکیب صلیم عمری صاحب پہتے ہیں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں امید ہے کہ آنے والے اپیسوڈز میں اسی ٹوپک کے بارے جی شیخ آخیر میں میں مریو چینل اور جناب ہمارے نیتنگ صاحب ان تمام ٹیم اور گروپ کا خاص کر کے جناب نیتنگ علی صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک پروگرام کو ارینج کیا اپنی بہت ساری مصروفیت کے باوجود اور ایک درد اور ایک پین جو ایک حقیقت ہے قوم نوجوان امت کو بچانے کے لئے انہوں نے اس طرح کا پروگرام اور اس طرح کا ٹاپک انہوں نے رکھا تھا تو میرا میسیج یہی ہے تمام درسکوں سے ایک انسانیت کے ناتے اپنی جان کی حفاظت کریں جہاں بھی رہیں اسلام کہتا ہے کہ ایک جان کی حفاظت ساری انسانیت کی حفاظت ہے اور ایک جان کا زائع ہو جانا ساری انسانیت کے زائع ہو جانے کے برابر ہے تو لہذا ہر جگہ جان کی حفاظت کریں دھرم اور ریلیزن سے اوپر اٹھ کر کے یہاں پر جان سب سے اہم چیز ہوتی ہے تو لہذا ہم یہاں پر ہر طرح کے بھیس بھاؤ ختم کر کے ایک دوسری کی عزت کریں ایک دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسروں کے ساتھ غلط بہوار اور غلط سلوک سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یہی ہمارا ملک اور یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہم کو پیغام دیتا ہے کہ انسانیت ایک دوسروں کے ساتھ ہم کریں اچھا سلوک کریں